کسی بھی طرح کے مایکروویو اومن کو خریدنے سے پہلے یہ پانچ چیزیں لازمی چیک کیجئے گا جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ بغیر ریسرچ کے مارکٹ سے کوئی چیز خریدنے چلے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دکاندار آپ کو ایسی چیز خریدنے پر مجبور کر دے جو اس کے لیے تو زیادہ کمیشن یا پروفٹ کا باعث ہو مگر آپ کے لیے وہ چیز فائدہ مند ثابت نہ ہو سکے اس لیے دوستو جب بھی آپ کوئی چیز خریدنے جائیں اس کی پراپر پہلے ریسرچ کر لیا کریں میں ہوں انجینئر حسد مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے ویڈیو میں آگر پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو نیچے ریڈ بٹن کو دبا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بلکل فری ہے تاکہ ہر نئی اچھی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنے سکے تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو دوستو سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کس طرح کا آپ کو مائکروویو آبن جاہیے تین طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں ان میں پہلا ہے کنوکشن ٹائپ دوسرا ہے گریل اور تیسرا ہے سولو کنوکشن میں آپ تقریبا ہر طرح کی کوکنگ کر سکتے ہیں اس میں آپ کیک بھی بنا سکتے ہیں براؤنیز پیزا وغیرہ ہر طرح کی کوکنگ اور بیکنگ کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ گریل ٹائپ ہے گریل ٹائپ تھوڑا سا لیمٹڈ ہو جاتا ہے کنوکشن سے گریل ٹائپ میں آپ صرف گریل کر سکتے ہیں اور کھانا گرم بھی کر سکتے ہیں اس کو پکا بھی سکتے ہیں گریل ٹائپ میں ہیٹنگ ایلیمنٹ لگے ہوتے ہیں جو بقاعدہ ہیٹ دیتے ہیں کسی بھی کھانے کو یعنی کہ آپ بیکنگ بھی اس میں کر سکتے ہیں گریل ٹائپ میں اور تیسرا آتا ہے سولو ٹائپ سولو میں آپ بیکنگ نہیں کر سکتے صرف چیزوں کو گرم کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی فریج والا سالن ہے تو آپ اس میں اس کو رکھیں سولو ٹائپ میں رکھیں تو جلدی جلدی سے گرم کر سکتے ہیں اس میں کسی بھی طرح کی کوکنگ وغیرہ نہیں ہوتی اس چیز کو آپ نے دہان سے دیکھنا ہے کہ کس طرح کی آپ کو اوون کی ضرورت ہے اگر تو آپ بقائدہ کوکنگ کرنا چاہتے ہیں کیک پیزا وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یقیناً کنوکشن ٹائپ کی طرف ہی جانا چاہیے دوستہ دوسری نمبر پہ جو آپ نے چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ٹچ پینل والا اور دوسرا ہوتا ہے نوب والا اگر تو آپ کا بہت ہیوی یوز ہے بار بار آپ نے کھولنا بند کرنا اور بہت زیادہ استعمال ہے کسی بیکری میں یا کسی شاپ میں تو آپ کو چاہیے آپ نوب والا یوز کریں کیونکہ ٹچ پینل جو ہوتا ہے وہ گھر کے استعمال کے لئے تو بیسٹ ہے مگر جب اس کو کمرشل استعمال کرتے ہیں یا بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے ٹچ جو ہے اس کو خراب ہونے کا ٹچ پینل جو ہوتا ہے اس کا وہ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور یہ بہت جلد خراب بھی ہو جاتا ہے اس لئے آپ کا اگر استعمال زیادہ ہے تو پھر آپ نوب والا جو ہوتا ہے اس کو ہی پریفر کریں پاور آتی ہے اگر تو آپ کی فیملی میں تین پانچ یا سات افراد ہے تو پھر آپ کے لیے بیس سے لے کے پینتیس اٹھتیس یا چالیس لیٹر تک کا مایکروویو اوون اناف ہے پاور کی بات کریں تو پاور میں جتنی زیادہ پاور ہوگی اتنا جلدی کھانا گرم ہوگا یا پکے گا دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آٹھ سو وارٹ سے کم کا مایکروویو اوون آپ نہ ہی خریدیں تو اچھا ہے کیونکہ جتنے بھی آٹھ سو وارٹ سے کم مایکروویو اوون ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی کھانا گرم نہیں کرتے یا پکاتے بھی نہیں ہیں اس لئے آپ نے پاور کا دیان رکھنا ہے کہ اچھی پاور کا آپ نے مایکروویو اوون ہی خریدنا ہے چوتھے نمبر پہ آپ مایکروویو اوون کے فیچرز چیک کر سکتے ہیں جو کاملی ہر مایکروویو اوون میں فیچرز ہوتے ہیں ان سے ذرا ہٹ کے آپ کو بتانے لگا ہوں اگر کسی مایکروویو اوون میں یہ فیچرز ہیں تو آپ اس طرف جا سکتے ہیں پہلا ہے جی اس میں آٹو ککنگ دوسرا ہے ڈی فروسٹ تیسرا آتا ہے پریسائز ٹیمپریچر سیٹنگ پریسائز ٹیمپریچر سیٹنگ بہت ہی کام کی چیز ہے اس سے آپ ایکزیکٹ کھانے کا ٹیمپریچر یعنی کہ کس ٹیمپریچر پہ کھانے نے پکنا ہے وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں برینڈز کی اور پرائز کی پاکستان میں جو اچھی کامپنیاں ہیں ان میں بلیک اینڈ ڈیکر آتا ہے ہائر آتا ہے اور ڈاؤنز آتا ہے اس کے علاوہ ایکو سٹار اور ہومیج کے جو مایکروویو اوون ہے وہ بھی اچھے ہیں دوستو پرائز میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کنوکشن کی طرف جا رہے ہیں کنوکشن مایکروویو اوون تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں ان کی جو پرائز ہے سٹارٹنگ ان کی پرائز ہے وہ بیس ہزار سے اوپر ہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ جاتے ہیں گریل کی طرف گریل کا جو ہے وہ تھوڑے سے فنکشن کام ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے اس میں آپ جو ہے پیزا بغیرہ یا کنوکشن کی جو ریسپیز ہوتی ہیں وہ نہیں بنا سکتے اگر پرائز کی بات کریں تو جو سولو ٹائے والے مایکروویو اوون ہے جو صرف کھانے کو گرم کرتے ہیں وہ تقریباً دس ہزار سے ان کی پرائز سٹارٹ ہوتی ہے اگر چلے جائیں گریل ٹائے والے جو ہیں جو سب سے ہائی اینڈ مایکروویو اوون میں جو چیز ہے وہ ان کی پرائز تھوڑی سی ہائی ہوتی ہے وہ بیس ہزار سے یا پچیس ہزار سے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں جو کھانے کو گرم بھی کرتے ہیں بیک بھی کرتے ہیں پیزا وغیرہ براؤنیز وغیرہ آپ سب کچھ اس میں بنا سکتے ہیں تو یہ آپ نے پہلے دیکھ لینا ہے کہ کس ٹائپ کا آپ نے مایکروویو اوون خریدنا ہے اسی حساب سے پھر آپ کی پرائز ڈیسائیڈ ہوگی دوستہ یہ تھی آج کی میری ویڈیو اگر اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا میری ہونسلا وزائی ہوتی ہے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازتیں اللہ حافظ